ہم انٹرنیٹ کے بغیر نہیں رہ سکتے اس کی بہت سی وجوہات ہیں بشمول معاشی اور سماجی وجوہات لیکن کچھ کے لیے انٹرنیٹ صرف قابل رسائی نہیں ہے کیونکہ ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے گوگل آہستہ آہستہ ہیلیم غاباروں کا استعمال کرتے ہوئے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ انٹرنیٹ کو نقابل رسائی علاقوں تک پہنچایا جا سکے جبکہ فیس بک نے ڈرون کا استعمال کرتے ہوئے ایسا کرنے کا منصوبہ تر کر دیا ہے جس کا مطلب ہے کہ ہائبر جیسی کمپنیاں اس فائدے سے مزید آگے گزرنے کی کوشش کر رہی ہیں انہوں نے جوتے کے سائز کے مایکرو سٹلائٹ کو اپنے نیٹورک کے ذریعے زمین کے کم مدار میں لانچ کیا ہے یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ کا کمپیوٹر یا ڈوائس مڈیم کو ایکٹیویٹ کر کے آپ کو انٹرنیٹ کی رسائی دے گا ان کمپنیز کے آرٹیفیشل سیارے دن میں سولہ بار زمین کا چکر لگاتے ہیں اور اس کا بقاعدہ تجربہ بریٹش انٹارکٹک سروے جیسی کمپنیاں کر چکی ہیں یہ کمپنیاں انٹرنیٹ کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے مختلف زندگی کے معاصلاتی نظام کو چلا رہی ہیں اب ایک ایسی ٹی شٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کے پہننے سے آپ کو دل کے امراض کا پتہ چل سکے گا آپ کا دل کتنی تیزی سے دڑکتا ہے یا آپ کی دل کی صحت کیسی ہے یہ شٹ اب آپ کو سب معلومات فراہم کرے گی خاص طور پر اگر آپ ان پر انحصار کرتے ہیں کیلوری گننے کے لیے فار اگزیمپل یہ ٹھیک ہے کہ اگر صرف آپ بھی اندازہ کرنا چاہیں کہ آپ کتنی محنت کر رہے ہیں تو یہ آپ کو آپ کے ہارٹ بیٹ کے حساب سے پوری معلومات فراہم کرے گی سمارٹ مٹیریل کمپنی نے نئی ٹی شٹ دل کی دھڑکنوں کی درست پمائش کرنے کے لیے بنائی ہے اور انہیں بلیو ٹوٹ کے ذریعے کلاوڈ پر اپلوڈ کیا ہے ایک بار وہاں پہنچنے کے بعد الوگریدم اداد و شمار پر عمل درامت کرتے ہوئے دل کی بقاعدہ دھڑکنوں کا پتہ چلایا جا سکتا ہے جیسا کہ ایٹیمیا دل کی دھڑکن جو کہ زندگی بچانے والی ثابت ہو سکتی ہے اور یہ صرف کھلاری ہی نہیں ہے جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں سی او ای بانی ٹیم براؤن اسٹون کیمریا نے کہا ہے کہ یہ پروڈکٹ سپورٹس اور عام عوام دونوں کو پیش کرنے کے لیے مارکٹ میں موجود ہوگی ہم اس پروڈکٹ کو کلینیکل اپلیکیشن کے لیے استعمال کرنے کا تصور کر رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو اجازت دی جا سکے جو پہلے ہی دل کی بماریاں میں مبتلا ہیں جو کہ ہارٹ اٹیک کو کافی حد تک وارنگ دے سکتے ہیں لندن کی ایک انڈسٹری میں ہر سال دو لاکھ کے قریب فضلہ جو ہے کافی سے پیدا ہوتا ہے لندن کی ایک انڈسٹری نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اس کے ساتھ کس طرح نمٹیں تاکہ فضلے کا زیاہ ہونے سے بچ جائے جی ہاں یہ فضلہ کافی کا پاورڈر ہے کاروباری آرثر کا بڑا خیال ہے کہ وہ اپنی کمپنی بائیو بین کو پچاسی فیصد کافی فضلے کو امارتوں کو گرم کرنے اور ٹرانسپورٹ کے لیے بائیو فیول میں تبدیل کرے گی پہلے ہی کافی کا فضلہ دنیا کا سب سے بڑا ریسائیکلر کمپنی بڑی زنجیروں اور ریسٹورانوں کے ساتھ چھوٹی کافی شاپ سے کافی گراؤنڈ جمع کرتی ہے اور انہیں کیمبرج شائر میں اپنے پروسیسنگ پلانٹ میں لے جاتی ہے وہاں زمین کو خوشک کیا جاتا ہے اور اس سے پہلے سے پروسس کیا جاتا ہے جیسے کہ مسنوعات بنانے کے لیے مختلف چیزیں جو ہیں وہ استعمال کے قابل بنائی جاتی ہیں جیسے کہ بائیو فیول بائیو پلاسٹیک یا فلیورنگ کے لیے مختلف چیزوں کا استعمال سائنس تانوں نے ایک ایسی بیٹری تیار کی ہے جو دس منٹ میں بیٹری کو فل کپیسٹری میں چارج کر سکتی ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سی کار بیٹریز ہیں جو دس منٹ میں اچھے طریقے سے چارج ہو جاتی ہیں امریکہ میں پین سٹیٹ یونیورسٹری کے محققین کا کہنا ہے کہ لیتھیم آئین بیٹریوں کی تیزی سے چارجنگ بیٹریوں کو خراب کر سکتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یونٹ کو چارج کرنے اور استعمال کرنے کے لیے تیار تبانائی کو برقرار رکھنے کے لیے آئینز کو مکمل طور پر بہاؤ کے لیے درجہ حرارت کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ درجہ حرارت تیزی کے ساتھ بیٹری کی پلیٹس کو گرم کرتا ہے جس سے بیٹری کی ایفیشنسی کام ہونے کا خطرہ رہتا ہے تاہم انہوں نے اب پایا ہے کہ اگر بیٹرییں صرف 10 منٹ کے لیے 60 ڈگری سیلسیے تک گرم ہوں اور پھر تیزی سے دوبارہ تھنڈی ہوں تو لیتھیم سپائیکس نہیں بنیں گے اور گرمی کو پہنچنے والے نقصان سے بچا جا سکے گا بیٹری کا جو ڈیزائن وہ لے کر آئے ہیں وہ سیلف ہیٹنگ ہے ایک پتلی نکل ورک والی سسٹم جو کہ برکی سرکٹ بناتا ہے جو بیٹری کے اندر گرم کرنے کے لیے 30 سیکنڈ سے بھی کم وقت لے گا بیٹری چارج ہونے کے بعد جس تیزی سے کولنگ کی ضرورت ہوگی وہ کار میں ڈیزائن کیے گے کولنگ سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے کی جائے گی امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ